موسیقی ہلو لیڈیزن اینڈر مین نمشکار سسکال سلام دس از احمد کپور دوستو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں منتھ آف سبتمبر 2024 کا پلینٹری پودیشن اور ساتھ میں پڑکشنز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں منتھ سٹارٹ ہونے سے پہلے کوئی بھی نیا مہینہ سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کے پلینٹس کی بات کرتا ہوں اور آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس منتھ میں آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں کس طرح کی ریمیڈیز کرنی چاہیے ورشپ چینٹنگ کرنی چاہیے اسی طریقے سے میرا ویڈیو ہے منتھ آف سبتمبر 2024 کا جس میں میں آپ کو منتھلی گائیڈ کروں گا کہ اس مہینے میں دینیمکس کی جو میجر پلینٹس ہیں آپ کے برث چارٹ کے ان کی پلیسمنٹ کیسی رہے گی سو لیٹس ٹاوک آوٹ کینسر اسندرس یعنی کرک لکن سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے دینیمکس کی یعنی کی گرہ گوچر کیا ہے منتھ آف سبتمبر 2024 میں دیکھیں کینسر آپ کے لیے جو آپ کے 9th ہاؤس کے لارڈ ہیں وہ ہے برسپتی یعنی کی جو پیٹر جو آپ کے 11th ہاؤس میں ڈریکٹ موشن میں منتھ آف سبتمبر میں ٹرانڈٹ کریں گے جو کی one of the best placement ہے جو پیٹر کے لیے مارس جو ہیں آپ کے وہ آپ کے کرمستان کے مالک ہیں بینیفیشری پلینٹ ہیں جو پیٹر جس کا میں نے بتایا ویسے ہی مارس بینیفیشری پلینٹ ہے تو مارس جو ہیں وہ جیمنی سائن میں آپ کے 12th ہاؤس میں ٹرانڈٹ کریں گے اس سارا مہینہ سبتمبر منت کے اور شکر کا گوچر 1st اگس سے 18 سبتمبر تک ورگو سائن یعنی کی 6 نمبر میں ہوگا نیچ راشی میں ہوگا اور آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگا 18 سبتمبر سے منت 3rd تک وینیس کا گوچر جو ہے وہ آپ کے آپ کے 4th ہاؤس میں ہوگا لبرا سائن میں جو کی اپنے on سائن میں ہوگا بہت ہی اچھا ٹرانڈٹ آپ کے لئے ثابت ہوگا کیونکہ 4th ہاؤس کا لارڈ 4th ہاؤس پہ ہی ٹرانڈٹ کرے گا سورے کا گوچر 1st سبتمبر سے 15 سبتمبر تک آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے اس کے بعد سورے کا گوچر آپ کے 2nd ہاؤس کو چھوڑ کر آپ کے 3rd ہاؤس میں رہے گا 15 سبتمبر سے لے کر منت انڈ سبتمبر 2024 تک دیکھیں جو بدھ کا گوچر ہے 1st سبتمبر سے 4 سبتمبر تک آپ کے لگن میں ہے 5th سبتمبر سے 23rd سبتمبر تک مرکری یعنی بدھ جو ہیں جہاں پہ آپ کے لئے بڑی اچھی opportunities بھی آئیں گی سو اب بات کریں گے سب سے پہلے آپ کی health کی دیکھیں health کو لے کر یہ مہینہ آپ کو پہلے 15 دن تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہے خاص کر کے آپ کے back bone میں trouble ہو سکتی ہے stomach میں trouble ہو سکتی ہے یا کسی قسم کے کوئی allergy آپ کو اس مہینہ پہلے 15 دن رہے گی 2nd part of the سبتمبر آپ کے لئے positive ہے جس میں کوئی problem مجھے بنتی ہوئی نہیں دکھتی لیکن پھر بھی آپ نے month of سبتمبر کے پہلے 15 دن eating habits پہ بھی دھیان دینا ہے اپنے کھان پان رہن پہ بھی دھیان دینا ہے اور خاص کر کے اس سمیہ میں آپ نے بہت زیادہ positive approach کے ساتھ آگے بڑھنا ہے بھی health سے سمجھے پہلے 15 دن آپ کو کچھ disturb کریں گے یا کچھ ڈاماڈولز تھی یہاں پر بنے گی اور آپ کی positivity ایک ایسا tool ہے جو آپ کو اس چیزوں سے باہر نکال میں کامیاب رہے گی second part سبتمبر آپ کے لئے positive رہے گا جہاں پہ کوئی مجھے major problem بنتی ہوئی آپ کی health اس مجھے نہیں دکھتی چھوٹی موٹی allergy infection ضرور مجھے second part سبتمبر میں بھی دکھتا ہے لیکن وہ کی اتنی major نہیں ہے جس کو لے کر آپ کو بھی وری کرنے کی ضرورت ہو سو اب بات کرتے ہیں بزنس اور finance کی دیکھیں بزنس اور فائنس کو لے کے پہلے پندرہ دن تو آپ کے لئے ultimate ثابت ہوں گے جہاں پہ unemployed لوگوں کو locally ملے گی بزنس کارے ورسائے میں آپ کی انتی ہوگی اگر آپ investor ہیں اگر آپ businessman ہیں یا اگر آپ real estate میں invest کرتے ہیں یا آپ کسی قسم کے broker ہیں real estate سے جڑا ہوا کارے میں تو آپ کو اچھی کسی broker ملے گی یا آپ کے old investments in real estate will give you fruitful result very good time in the terms of making money خاص کر کے کا کام کرتے ہیں یا آپ کی کوئی construction company ہے تو month of September کے پہلے پندرہ دن آپ کو بڑی بڑا contract مل سکتا ہے یا آپ کو آپ کے products کی بھکڑی بہت زیادہ ہو سکتی اگر آپ کی building material کی shop ہے تو overall یہ time آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا جس میں آپ کو اچھا خاصا منافع بھی ہوگا اور آپ کو ہر ہی طرح سے good fortune آپ کا کام کرے گا اب بات کرتے ہیں آپ کے business کو لے کر بہت بہت زیادہ رہے گا جس میں old investment in real estate and stock market will give you fruitful results you will enjoy benefits name fame prosperity there is no doubt if you are in job then you are satisfied from of a performance because you will get big business from market in first 15 days of September 2024 job کو لے کر پہلے پندرہ دن آپ کے لئے چمت کاری صدح ہوں گے آپ کے دوارہ کیے گیا ہارڈ وقت آپ کو پی آف کر رہے ریزرٹس آپ کے مطابق آپ کو مل رہے ہیں اور آپ پینڈنگ کام کلک ہوتے جائیں گے ایک نئی ڈریکشن آپ کو ملے گی یا کوئی نئی ایڈوائز آپ کے نیئر ڈیر سے یا آپ کے کسی ایلڈر سے آپ کو مل سکتی ہے کہ دشا کو پکڑو تو اپ کو یہ بینیفیٹ ملیں گے ارننگ ultimate ہے اس منت سبتمبر 2024 میں پہلے پندرہ دن تو ultimate earning ہے آپ ملٹیپل سورس آپ کے ایک سے زیادہ آمدن آپ کی رہے گی اور آپ کو بہت اچھی سیونگ یہاں پر ملیں گے انکم کے لحاظ سے منت ستمبر آپ کے رہیں گے اور پنچول رہیں گے کسی بھی چیزوں کو لے کر آپ نے delay نہیں کر خاص کر کہ سرکاری کسی کام کو لے کر یا آپ نے وائٹ فیل کرنا ہے یا رینٹ پی کر کر نگی جیسے آپ کی اکسپیکٹیشن ہوگی سیکن پار سبتمبر میں کچھ ہڈلز کا سامنا آپ کرنا پڑے گا لیکن وینس کا ٹرانز سبتمبر سے آپ کے فورت ہوس میں آپ کے کام فورت میں رائز کرے گا اپنے پرانے گھر کو توڑوا کے نیا گھر بنائیں گھر کو رینویٹ کریں یا آپ ایک نئی فلور بنائیں سمتھنگ لیک کیونکہ وینس فورت ہوس میں آپ کے کمفورت کو رائز کرے گا نو کر چاکر کو بڑھائے گا نئی گاڑی بھی آپ بائی کر سکتے ہیں نئی پروپٹی بائی کر سکتے ہیں نیا گھر بائی کر سکتے ہیں وینس کا ٹرانز ٹھوار ہوس میں آپ کے لئے انٹرنل پیس بھی لے کر آئے گا وینس کا ٹرانز ٹھوار تھا اس میں آپ کے مدر کے ساتھ رشتوں کو اچھا کرے گا ٹین تھا اس کے لارڈ ٹویل ہونے سکتے اگر آپ کسی قسم کے پائلٹ ہیں آپ جاب کرتے ہیں آپ کو انجن چلاتے ہیں یا آپ انجن مکینک ہیں لو انجل ڈراؤ کے کام کرتے ہیں تو بھی یہ منت آپ کے لیے بہت اچھا پروفٹ گینز یا پروموشن انکیمنٹ آپ کی جاب میں لے کر آنے والا ہے دیکھیں کسی قسم کا بھی آپ کی پروفیشنلزم کا کام کرتے ہیں تو پہلے پندرہ دن تو آپ کو سنہری افسر ملیں گے اگر آپ استرالجر ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں دیا آتمک گروہ ہیں یوگا ٹیچر ہیں یا آپ وکیل ہیں آپ ڈاکٹر ہیں پروفیشنل لوگوں کے لیے یہ ٹائم بہت ہی اچھا ہے لیکن سیکنڈ پارٹ سبتمبر آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اپنی عجیبکہ کے لیے کیونکہ ریزرٹ اس طرح کے نہیں ہوں گے جیسے پہلے پندرہ دن سبتمبر کے رہیں گے but overall یہ مہینہ آپ کو پہلے پندرہ اتنا کچھ دے کے جائے گا کہ بڑا easily آپ month of September کو enjoy کریں گے اچھے savings اور resources آپ کے بنے رہیں گے legal matters سے آپ نے بچ کے چلنا ہے cancer میں دوبارہ repeat کروں گا کسی چیز کو کل پہ pending نہیں چھوڑنا کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب اس formula کو لے کے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو month of September definitely آپ کے لئے game changer ثابت ہوں گے اب بات کرتے ہیں آپ کے بیزر سوری اب بات کرتے ہیں آپ کے family اور friends کو لیکن family اور friends کو لے کے چلنے تو spouse سے بہت بڑی support آپ کو ملے گی آپ کے friends سے آپ کے well wishers سے آپ کو support ملے گی آپ اپنے دوستوں کو support کریں گے and you will spend wonderful time with your friends and your spouse in the month of September 2024 لیکن ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھ کے چلنی ہے cancer کہ آپ جو بھی کریں excess میں جا کے نہ کریں limitation boundaries ہر ایک رشتے میں ہوتی ہیں وہ چاہے آپ کا best friend ہے یا آپ کا best well wisher ہے تو جو بھی کریں اپنی boundaries میں رہ کے کریں اپنی limitations میں رہ کے کریں تو definitely چیزیں ہیں آپ پر آپ کی expectations کے according کام کریں گی اور 100% آپ کو اس میں benefits سے آپ پر ملیں گے کہ personal life آپ کی steam line ہوگی unmarried ہے تو آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے یا گھر میں کوئی رشتے کی بات چل سکتی ہے affair چل رہا ہے یا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا affair چل رہا ہے آپ نے گھر میں بات کی آپ کو green signal مل گیا something like that یعنی کی things will be performed as per your expectations or beyond your expectations in the terms of personal life and you will get big support from your friends or your well wishers it's a good time for you اب بات کرتے ہیں لیو سندس کی لیو آپ کے لئے سب سے پہلے dynamics کی بات کریں گے دیکھو آپ کے لگن کے لارے سورے ہیں 1st September سے 15 September تک آپ کے لگن میں گوچر کریں گے درشتی ہوگی شنی کے اوپر شنی 7th house میں ہے اور اس سارا ملینا شنی وقری رہیں گے Quirius sign میں 7th house میں وقری شنی کی مارکی سورے کے اوپر سورے ہمیشہ مارکی رہتے ہیں کہ اوپر درشتی سمند بنے گا اور سورے اور شنی کا درشتی سمند آپ کے لئے positive بھی ہے اور negative بھی ہے اس میں 60-70% تو negative ہے لیکن 30-40% positive ہے کیونکہ آپ کے لگن کے لارڈ ہیں سورے اور اپنی راشی میں سنچار کریں گے شکر کا گوچر 1st September سے 18 September تک ورگو sign آپ کے 2nd house میں رہے گا اور اس کے بعد شکر 3rd house میں چلے جائیں گے 18 September سے منتہ تک وہی transit کریں گے 3rd house میں اپنے خود کی راشی Libra sign میں گوچر کریں گے جو آپ کے لئے بہت اچھے افسر لے کر آئے گا بودھ کا گوچر 1st September سے 4 September تک cancer میں رہے گا جو آپ کے 12th house میں ہے 5 September سے 23rd September تک آپ کے 1st house میں رہے گا یوں کہ آپ کے لئے غزب کی success لے کر آئے گا 23rd September سے منتہ تک آپ کے 2nd house میں مرکری کا transit ہوگا جو آپ کے لئے ہر ایک طرح سے success لے کر آنے والا ہے سو سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے health کی دیکھیں health کو لے کر سب سے بڑی چیز ہے سورے کا لگن میں گوچر کرنا اپنی خود کی راشی میں اور 1st house میں تو ویسے ہی سورے کو بڑا بلوان مانا گیا یہاں پہ جو positions رہیں گی آپ کے favor میں رہیں گی لیکن جو سورے کے اوپر شنی کی درشتی ہے نا وہ آپ کی ہڈیوں میں کچھ روک پیدا کر سکتا ہے nervous system میں کوئی کچھاو پیدا ہو سکتا ہے یا آپ کے بون سے سمجھتے کوئی problem آ سکتی ہے but overall آپ کو تھوڑا careful alert ہو کے چلنا ہے اور اپنی health کا month of September میں خاص کر کے پہلے 15 دن تو بہت دھیان رکھ کے چلنا ہے laziness بہت زیادہ رہے گا month تھوڑا بہت پریشان رہے گا آپ کا اور اس طرح کے result آپ کو نہیں ملیں گے جیسے ملنے چاہیے رکھ رکھ کے ہوں گی اور بہت جدہ آپ کو hard time یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا بہت جدہ tough time دیکھنے کو ملے گا mental stress anxiety کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا ہر اک طرح سے آپ کو یہاں پر delays کا سامنا کرنا پڑے گا جس وقت سے من آپ کا پریشان رہے گا اور آپ کے اپنے خود کے لوگ آپ کو cheat کر سکتے ہیں آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کے دوست آپ کے relatives یا آپ کے ایسے لوگ جو بزنس میں آپ کے ساتھ انوالو ہیں they show you something else and deliver you something else this is not good time you need to be careful and alert this whole time create lot of unblessing situation and you will be a part of any struggle you will be a part of any hassles you need to be careful delays is there in the month of September 2024 and there is a strong chances کہ کوئی near dear آپ کو cheat کرے یا آپ کو دھوکہ دے یا آپ کے ساب کوئی promise کچھ اور کرے تو ہوا کچھ اور آپ کے ساتھ جو promise کیا وہ ملا نہیں اور جو نہیں سوچا تھا وہ مل گیا وہ تھا دھوکہ so ان سب چیزوں سے آپ نے تھوڑا سا کنی کے ترانہ ہے کسی پہ بلینڈی ٹرسٹ نہیں کرنا کسی کو کوئی ڈاکومنٹ سائن کر کے نہیں دینا کوئی چیک سائن کر کے نہیں دینا لیکن آمدن کے رستے پہلے پندرہ دن بنے رہیں گے لگن کے جرنی کی ونڈو اوپن ہوگی اور جو لوگ جرنیس کے تھوڑ کسیل پرچیس کا کام یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لئے کچھ بینیفیٹ سے آپ پر ضرور ملیں گے اور 23rd سبتمبر کو مرکری کا ٹراند سیکنڈ آس میں ہوگا unexpected monitory gains آپ کے لئے لے کر آئے گا کٹومب کی بہت بڑی سپورٹ لے کر آئے گا آپ کے دوستوں کی پارٹر کی سپورٹ لے کر آئے گا ملٹیپل سورس سے ارننگ آپ کو شروع ہوگی یعنی کہ سیکنڈ پارٹ آف سبتمبر جو ہے پرومس سپورٹ پارٹ کیونکہ یہاں پہ وینس بھی سپورٹ کر رہے ہیں مرکری بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ 7th house will give you a bundles of success money name fame prosperity if you are under mars مہادشہ اور انتردشہ in your birth chart if you don't have mars مہادشہ اور انتردشہ in your birth chart then things are not working whatever I predict but اگر آپ کے اوپر منگل کی مہادشہ ہے یہ انتردشہ ہے تو اس میں کوئی دو رہے نہیں کہ بڑی اچھی کامیابی یہاں پہ ملے گی لیکن مہینہ trust نہیں کسی پہ کرنا انویسمنٹس کو لے کے تھوڑا کیئرفل ہو کے چلنا ہے دکھے گا کچھ اور ہوگا کچھ اور سو بیٹر رہی اگر آپ ان چیزوں کو وائیڈ کریں انویسمنٹس نہ کریں گے تو جیادہ مکری بھی مل سکتی اگر آپ ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انویسمنٹس اور trust کو لے کر یہ مہینہ تھوڑا complicated ہے تو آپ نے جیادہ trust کسی پہ نہیں کرنا مارس کا ٹراندیٹ آپ کے 11 تاؤس میں سارا مہینہ آپ کے لئے 1000 وارٹ کا بلپ جگہ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو لائٹ دے گا آپ کو راستہ دکھائے گا جہاں 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 پہ آپ فسیں گے مارس آپ کو سپورٹ کرے گا لیکن اس سب چیزوں کے باوجود آپ نے کسی پر trust نہیں کرنا اپنی health کا اپنی wealth کا اور اپنے relationships کا رکھے چلنا ہے خاص کر بزنس associates business partners کے ساتھ اب بات کرتے ہیں family اور friends کو لے جو ٹائم ہے آپ کے لئے ہر ایک طرح سے positive رہے گا آپ سپاؤس کی سپورٹ آپ کو ملے گی اور آپ کے سپاؤس کے ساتھ رشتے بہت اچھے نکھر کے باہر آئیں گے لیکن ego جو آپ کے اندر ہے سورے پہلے پتہ لگن میں رہیں گے سپتمبر میں ego great ہوگی نا وہ آپ کے رشتے میں problem create کھرے گی spouse کی طرف سے آپ 100% support پیار وشواس دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ کو cheating بھی نہیں ملے گی آپ جو آپ جیسے چاہتے ہیں آپ کے spouse سے response آپ کو ویسا ہی ملے گا this is good time very good time for you so اب بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کے friends کو لے کے مہینہ تھوڑا سا complicated ہے آپ نے دوستوں پہ کو blindly trust نہیں کرنا پیسے کا لین دن financial transactions نہیں کرنی اگر آپ financial transaction میں involved ہوں گے تو کوئی آپ کو cheat کر سکتا ہے کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے ان چیزوں سے اپنے تھوڑا سا careful alert ہو کے چلنا وہ آپ کے ascendance میں اپنے خود کے exalted sign ورگو میں transit کریں جوپیٹر 9th house میں اس مہینہ direct motion میں transit کریں مارس 10th house میں سبتمبر کا مہینہ سارا transit کریں شکر کا گوچر 1st سبتمبر سے 18 سبتمبر تک ورگو سائن آپ کے لگن میں نیچ راشی میں ہوگا 18 سبتمبر کے بعد شکر وینس اپنے خود کی راشی میں سیکنڈ house میں جا کے گوچر کریں جو کہ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کی ہیلتھ کو لے کر یہ مہینہ سبتمبر 2024 خاص کر پہلے پندرہ دن آپ کو تھوڑا سا الارٹ اور کیئرفل ہو کے چلنا ٹائم آپ کے لئے ہیلتھ کو لے جیادہ اچھا نہ ہو گا سننے میں کوئی دککت آ سکتی ہے یا بول چل کے روئیے میں کچھ پرابلم آ سکتی ہے way of talking آپ کو جیادہ impressed نہیں کر پائیں گے mentally تھوڑا سا آپ low feel کریں stress anxiety tension یہ آپ کی بڑھے گی خرچہ بہت زیادہ ہونے کی وزہ سے دماغ تھوڑا سا آپ رہے گا ان چیزوں کی اور تھوڑا سا اپنے دھیان دے کے چلنا ہے ورگو health کو لے کر یہ مہینہ آپ کے 23rd سبتمبر تک جب تک لگن کے لگن میں نہیں آتے یا جب تک شکر 18 سبتمبر تک لگن میں ہے تو کچھ crucial period کا سامنا آپ کو فیس کرنا بڑھے گا سٹریس اگزائیٹی سے تھوڑا کیئرفل ہو چلیں کھام کھا کی چیزوں میں بلکل نہ ہوں گے تو جیدہ اچھا رہے گا پہلے چار دن منت سبتمبر کے ایکسٹر آرڈری بینفیٹ والے ہیں old investment آپ کو fruitful results دے گی 1 سبتمبر سے 4 سبتمبر تک آپ کے کوئی tie ups جو ہوں گے آپ کو بڑے اچھے رزار دے گے اگر آپ مارکٹنگ سے جڑاؤ کے کام کرتے ہیں کنسلٹنٹ ہیں یا مارکٹنگ سے جڑاؤ کام کرتے ہیں یا آپ کسی کسی چیزیں آپ کے لیے بیٹر ہو جائیں گی یا فورن میں tie ups آپ کے اور جید ہو جائیں گے ویدیش کے لیے آپ نے visa apply تک تو آپ کو visa مل لیں گے 23rd سبتمبر تک جو situations ہیں خاص کر foreign related activities foreign settlement یا foreign PR یا work visa کے لیے بہت اچھی ہے جو لوگ job ڈون رہے ہیں ودیش میں ان کے لیے time بہت اچھا 5 سبتمبر سے 23rd سبتمبر تک لیکن آپ خود کے خرچے sky high ہی 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 income میں اس طرح کی positivity نہیں رہے گی income آپ کریں گے income چلتی رہے گی لیکن خرچے کا level extremely ہونے کی وجہ سے اس طرح کی اچھے results آپ کو نہیں ملیں گے جیسی time آپ کے لئے اچھا نہ ہو خاص کر کے foreign related چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پریشان کریں گی اب بات کرتے ہیں آپ کے family اور friends کو لے مہینہ ہے آپ پہلے 4-5 دن تو کافی supporting رہیں گے گھرد میں بڑے بزرگوں کی support آپ کو ملے گی فیملی کی سپورٹ آپ سپورٹ آپ کو ملے گی لیکن 18 سپتمبر کے بات آپ کی situation میں کوئی بڑا change آئے گا جب second house کے lord وین second house میں گوچر کریں گے تو situation میں بڑی support یا advice آپ بڑے بزرگوں سے مل سکتی ہے اور یہ سمیہ آپ کا spouse کے ساتھ رشتے 2nd part سپتمبر میں اچھ ہوں گے 18 سپتمبر کے بات آپ کے relationship میں کافی positivity دیکھ ملے گی اور آپ سپن وندر کرنا ہے اس چیز کو دماغ میں رکھ چلیں گے تو time آپ کا اچھا چلے گا otherwise کچھ controversy کا حصہ آپ پہلے 17 18 دن آپ کو دیکھ کرنا بڑے گا یا کچھ controversy میں involved ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ سمبل چلنا ہے spouse کی اور respect دھیان دینا ہے health کی سلام جاہد